بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے بہروز تمہیں ایک انتہائی احمد ترین انسان ہو میں غبارے پھلا رہا اور تم لگا رہے تم کیا خود نہیں پھلا سکتے بھائیو اب بہت اچھے پھلا رہے ہیں میں اسے کبھی نہیں پھلا سکوں گا مطلب دنیا کا کوئی بھی شخص کبھارے پھلائے گا وہ ایسے ہی پھولیں گے سمجھے تم اے اے سلطان کھا ہے اے میں نے تجھ سے اچھی والی محمدتیاں مانگائی تھی یہ اچھی محمدتیاں اٹھا لائے تو اے یہ کوئی عام محمدتیاں نہیں ہے بھائی یہ محمدتیاں جب جلیں گی نا تو رنگ و نور کا سہلاب اوبند آئے گا ہاں بڑا رنگ و نور کا سہلاب امڈے گا اچھی اچھی محمدتیاں سے دیکھو تو صحیح کی حالت اور تم دونوں نے ابھی تک سجیاوٹ مکمل لیکی پڑے ہی سو سلوگ ہو بھائی تم بس کھالے روکیاں سمجھے ہو گیا ایسا انتظام کروں گا کہ اپا دیکھ کر ہل جائیں گے اے اے کچھ تو بھی اپا کوئی دکھانا اپنا اگر دیکھنے تو بھنٹ کر دیں گے ہاں بھائی انہیں مد دکھانا میں ان کو ایک بمپر پرائز دینے والی ہو بمپر پرائز کیوں دیں گے یہاں کوئی کوئی شو چل رہا ہے کیا ارے نہیں بھائی وہ جو گھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی لائٹیں جلتی ہیں ساری ہاں وہ ہی تو کہنا چاہ رہی تھی ہو گئی تمہاری ساری کی ساری چوچلے بازی پوری بیسے اممہ ہاں دو گئی اس امبر بھی کوئی شادی کی سالتا مناتا ہے سیکھیں سیکھیں اپنی ماں سے سیکھیں چپنا سلطان تم تم یہاں اپنے باپ کی ویڈنگ انیویرسٹری کبھی اپنی ویڈنگ انیویرسٹری آج رہی ہے تمہیں یہاں تو پاپا کو بھی نہیں ہے لیکن سب یہ اس عظیم عورت کی کرامت ہے دیکھو کیسے انتظامات سنبھال لئی ہے کبھی تم نے ایسا کچھ محلی سوچ ہے بی بی ملا شباہ رکیہ خالا ایک عظیم ترین عورت ہے انہوں نے آج ہوا محبت کی مثال قائم کی ہے جس پہ دوریں حاضر کی ہر عورت کو چلنا ہوگا چلنا ہوگا اور ضرور چلنا ہوگا تو مانی رکھاری ساری خوشاریاں میں ابھی نہیں کالتی ہوں پھلا لو جنہیں گوبارے پھلا نہیں بے گم میرے بات تو سننے ارے فیروز سجاوٹ کر لے زلیل تو تو روز ہوتا ہے باد میں ہو جانا کل ہو جانا میرا بچچا میک ہے خالا میں اس قسم کا مزاق بلکل ہی پرداشت نہیں کر سکتا خود پھلایں گوبارے چل سلطان تو لگ جا یہ تو ہے شروع کا زنمورید اے اللہ آجائیں گے جلدی کرو اے اللہ بھلا بجا کی تم نے لمدی کر دی جاند بولا بھی یہ میرے دوست کا رکشہ اس نے کہا دو میند کیا رکشے میں گھو گھو گے ٹھیک بھی نہیں ہے اے بھائی اتنا سا رکشہ اس میں کیا خراب ہی ہو نہیں ہے چل رہا ہے مجھے سے ٹھیک ہے مجھاہی تیرا رو لا کھانا ختم نہیں ہے اب ایکا شکر کس بات کا عذا کروں میرے دوست نے کہا نماز پڑھ کے آرہو اور تم لوگ مجھے یہاں پر لے کر آگے زباندرستی گھو گئے رکھیاں اے مجھے دوست میں کیا بات ہے جب لوگا وہ نماز پڑھ کیا ہم لوگاں پہ جائیں گے اوپر سے وہ نیک آدمی برا نہیں مانے گا اے بھائی کیا ہو گیا مارکیز آنے والی اب یوں رہے ہو اے اسمت شاچیں ابراں بھیکنے کی رو بھائی نہیں آئے گی پھائی کونڈنا پڑے گا اے بھائی کیوں کو دیں گے مجھے دیں گے اے اسمت بھائی پوچھا ہو رکھے کا پڑھے لے شہری پوچھا شہری مجھائی ارے روتوں پیچھے سکیے آرکھا رکھاتے کو مجھائی شہری کوئی تو بچاؤ کوئی تو بچاؤ رکھا جا، جا رہا ہے رکھا ارے، ارے یا خدا یا خدا شہران مجھائی 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 میں نے کیا کیا جو کیا تنے باپ نے کیا میں نے بولا بریک پہلے شاید کچھ کر لے گا یہ بھٹا اے اللہ اے اللہ تین سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا اے اللہ کیا بات کر رہی ہیں اب یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ تین سال مجھ پر کیسے گزرے ایک ایک دن مجھ پر صدیوں برابر گزرا ہے اے چل ہٹ مجھے تو ایسا لگ رہا پلک جھپکتے میں یہ دن گزر گئے ایسا لگ رہا ہے کلی کی بات ہے جو میں نے حشو کے لیے بولا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے کیا سوچ کر بولا تھا آپ نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اے دوں عظمہ سے جا کے پوچھنا اس نے کیا سوچ کے بولا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے لگ رہا ہے حشو آگئے رسو لائٹみدکو شاوش شاوش آج ہمارے پاپ کی سائل درے گیا آج ہمارے پاپ کی سائل درے گیا یہ پھر گیا بھائی دوبارہ ان کے سر پہ نہ لگی ہو یار آرے کیا ہوا کچھ تو بتاو آرے بھائی ایکسنٹ ہو گیا بھلا خترنات نائی نائی نی ہو سکتا یہ نی ہو سکتا اسی کو کچھ کی ہو سکتا آہ آو اٹھاو آہ اٹھاو دوبارہ آہ اے کیا ہو گیا آہ کیا آپ سے آہ آپ نے کہا اندرو نہیں چھوٹے دو چار دن میں سیٹ ہو جائے گے خطرے سے تو خالی ہے نا حشو کوئی خطرے کی بات نہیں رکھئی ہے خالا بس کچھ ٹائم پھلے میموری لاؤس ہو جائے گی اینے 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 یہ تو وہی بھی بھاری ہے جو آمیر خان کو فلم گجدی میں ہوئی تھی چھوٹ ٹر میموری لاؤس اے کس کی میموری لاؤس ہو گئی بھائی کس کی میموری لاؤس ہو گئی اے پاپا آپ کی میموری آپ کی میموری کی بات ہو رہی ہے اے کیا ہوا میری میموری کو بیٹا سب یاد ہے مجھے سب یاد یہ میرا پیارا بیٹا بہروز یہ میرا بیٹا شہری یہ میرا بیٹا فیروز اور یہ یہ عورت کون ہے بھئی یہ عورت کہہ دیا میں رکیہ ہاں ہاں یاد ہے رکیہ ہو محلے میں رہتی تھی ہمارے یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے باپ کی تازیت کرنے آئی ہے تازیت نہیں میرا مطلب ہے عیادت اپنے اردو ٹھیک کر لو بیٹا اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو جائے اور یہ حسین خوبصورت موجوان کون ہے اببہ کیا ہو گیا یہ آپ کو حسین لگ رہا ہے یہ عزمہ کشور سلطان ہاں پرسنیلٹی سے ہی لگ رہا ہے کہ سلطان ہوں گے کہوں گے بیٹا کیا کرتے ہیں آپ اے کیا ہو گیا آپ کی یاد داش کہاں چلی گئی میرا لاکھو کروڑ کا انویسٹ ہوا ہے آپ کے اوپر میں تو روٹ پر آ جاؤں گا یہ میری بیوی ہے تو ان کی وجہ سے آپ سلطان پر آ جائیں گے ارے نہیں بھائی آپ کی وجہ سے میں سلطان پر آ جاؤں گا بھائی ارے اسما یہ تمہاری بڑی بیٹی ہے نا شادی کے بعد اب آئی ہو بیٹا کیسی چل جگہ تمہاری شادی شدہ زندگی تم تو اپنا گھر بسا کے خوش رہ گی پیچھے یہ ہو جڑ گیا ارے رکیہ تمہاری چھوٹی بیٹی بھی آئی ہے بھائی کیا نام ہے بیٹا تمہارا پپا پپا یہ میری بیوی ہے بیوی بی 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 بسمہ بسمہ تمہاری شادی کا بوئی بھائی ارے کیا ہو گیا بلکل ہی پاگل ہو گئے پورے تین سال ہو چکے کچھ یاد نہیں ہے آپ کو ہاں آشمت بھائی کو تمہاری شادی اور اپنی شادی کے علاوہ سب کچھ یاد ہے اے پاپا کی میم بوئی بلکل ہی چلی گئی اوے چل کچھ نہیں ہوا میری آدھاش کو سب یاد ہے مجھے مجھے پتا یہ تمہاری بیوی کرن ہے یہ تمہیں روز مارتی تھی آپ بھی مارتی ہونا اے بڑے میام زیادہ نالٹا کرنے کی نا بلکوی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے یہ ضرور تمہاری کوئی چال ہے پس رس سمجھے اپنی بیگان کو میرے باپ کا ہیترا خطرناک ایکسر انڈو ہے اور تیرے بیگان کیا رہی ہے میرے باپ دوکے با دھی کر رہا ہے تمہارا چپ ہو جا مجھے موہ توڑ دوں گی میں چلیں آپ میری لاکھوں کوڑوڑوں کے انویسمنٹ ہوئی بھی ہے میں تو کہیں کہ نہیں رہوں گا میرے تو چارے پیسے ڈوب جائیں گے اور انویسکرنے اس پر چلیں چلیں بھئی اے شہری ہٹ میں ہشو کے پاس بیٹھوں شاید یاد داشت واپیس آجائیں ان کی اے 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 مجھے ہاتھ نہیں لگانا ہاتھ نہیں لگانا ہم نے بہت شریف فیملی سے ہاتھ نہیں لگانا رب بہت شریف خاندان سے چونی کا جامنام سے یہ حیرت آکے اس طرح بیٹھ رہی ہے بتاو سبا میری پیچاری اممہ کو ویڈنگ اینیورسی روالدین رلا گیا نہیں کیسا آپ میل اور تم نا یہ سارا کسران نارٹا ختم کر کے کمبرے میں آؤ سمجھے یہ باتاو بھئی یہ رکہیا اپنی دونوں بیٹیوں اور دامات کے ساتھ اس گھر میں کیا کر رہی ہے اور یہ کس کا گھر ہے ہمارا گھر کدھر ہے بھئی اببہ اپنا گھر تو آپ نے خود بیچ دیتا اپنی شادی کے بعد بھی بھیری شادی کے بعد؟ ارے دماغ خراف ہو گیا تمہارا میری شادی تمہاری ماں سے ہوئی تھی اس کے بعد کونسی شادی ہوئی میری ببہ آپ کو اممہ کے حوالے سے آخری بات چاہے آدھے بچہ آخری بات یہ آدھے کہ تمہاری ماں کا جنازہ بیچ سین میں رکھا تھا تم تینوں ایک طرف کنچے کھیل رہے تھے تمہ ایک طرف بیٹھ کے رو رہا تھا بھائی یہ تو بھوت پورانی فلم چنان دی دو ڈائی گنتے سوے گے نا بلکل فریش ہو کے ہوتھے گے اب ان کا دماغ گوما ہوا ہے آہاں پا اکھاں گے اب میرے روم میں سوما ہے اے سی ہے بھیک بہت تھنڈا روم ہے نے میں اپنے روم میں آرام کروں گا بھائی میرا روم بتاؤ ک کدھر ہے اب بھلے کے چلو ہاں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں مجھے کسی کے ساہت ایک سکن ایک سکن یہ ملازم گھر میں کیوں گھساوہ ہے رکشے والے کو گھر میں بھلا کے بھی ڈھالو گے نگالو اس کو بہریا سے چلو جاؤ چلو اٹھا 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 ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں مجھے مجھے زاٹا ہے ہلپ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں چلوں گا اب بھائی نلکھ آرہ چکت پر رکشے والا گے دیا بھول گیا میرا رکشا بھی تو ہی بیج کے کھایا جب ہی تو تیرے دروازے پر پڑھاو اللہ کرے ان کی آدھا جلدی سے آ جائے بہتنا میں کہاں جاؤں گا میرے مو پہ تو کوئی روٹی بھی نہیں دیتا میں مانے نہیں سکتی کہ اس بھڑھے کی آدھا جائے وہ ہی نہیں سکتا اور خوئی تو خوئی مو بھی اس وقت جب میری شادی بھہروسوئی کی اور ان کی شادی اممہ سے انہیں اس بات کے لائے باقی سب کچھ آ دے چال ہے چال ہے یہ بھڑھا کوئی پلائن کر رہا ہے ہمیں مہتات رہنا ہوگا آرے کوئی روکے اس عورت کو شدہ تے غم سے کہیں کچھ کرنا بیٹھے کوئی تو روکے اس دیوانی کو بہت تو تو روک لے یہاں کھڑا ہے بات پھلا رہے اپتی ہے آرے آچو مجھے بھول گئے چاندی کی سالگرہ والے زنوہ مجھے بھول گئے مگر اممی حضور آپ اپنی چوڑیاں کیوں توڑ رہی ہے وہ مرے نہیں ہیں اپنی چوڑیاں کیوں توڑنے لگی میں آرے بھائی ان کے لیے تو مر گئے لہا اپنے ان کے ساتھ بیتائی ہوئی ساری خوبصورت پال بھلا دیئے بھول گئے وہ انہیں بھول گئے کیوں کہہ رہے وہ ان کے لیے مر گئے باپ کے لیے ایسا سوچ ہے اس مظلوم کے لیے جو اب ایک زندہ لاش بن گیا ہے آرے آپ لوگ یہ روائی جھگڑا چھوڑے اور یہ سوچیں کہ انہیں یاد کیسے دلانا ہوگا انہیں یاد دلاتے رہے نا ہماری ذیمہ داری ہے کیسے یاد دلائیں گے انہیں پاپا آدھی آداشت کے سارے زندگی گزاریں گے حاصدوں کی حضد کھا گئی پاپا کے دماغ کو چلنے والوں کی چلن کھا گئی پاپا کے ذہن کو بھائی کیا ہو گیا کیا مہیت کا ماحول بنایا گا ہے بھروس کیوں رہے ہو رہے ہو رہے ہو اے شیاب آدھے اے یہ اورہ کبھی تک یہی موجود ہے کوئی کمیڈی کے بارہ آزار جے گے فارغ کرو بھائی سے آرے ہشمت انگل میری باعت سنے میری باعت سنے بھٹا تمہاری باعت پوری سنے گے تم مجھے ایک انتہائی شاہستہ اور نفیز انسان نظر آرہے ہو لیکن میرے گھر کے معاملے میں بول کے تم نے اپنی عزت بہت کب گر دیا اور فوراں سے پیشتر یہاں سے نکھائی جاؤ اے سلٹان نکلو ایسے چلو آرے شیری یہ وقت انہیں یاد دل آنے کا ہے جو تے ہوا تھا چھا چھا اببا تھوڑی گھر رہنے دو اس کے بعد نکال دوں گا یہ بکاؤ یہ تصویر یہاں کیسے آئی دیکھا بھائی اببا کو یاد آگیا اببا یہاں پر ہم تینوں بھائیوں کی وہ پچھر لگی بھی تھی جس سے ہم نے شریفاں کا کھوٹ دا ہے یہ دیکھا اببا میں نے یہ پچھر چینج کر دی اور ہماری فیملی فوٹو لگا دیا آرے نہیں بھائی وہ نہیں کہہ رہا میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ تصویر میں نے کپ کیچوائی اتنے چھچورے کپڑے میں نے کپ پہنے یہ سر پر لال کپڑا میں نے کپ پانا یہ غیر اورا نتصدر چپکے گھڑی ہو یہ کپ ہوا یقینا یہ سب فوٹو شاپ ہے آرے نہیں بھائی یہ وہی تریس ہے جس نے پہنے سے ہم نے آپ کو منع کیا تھا مگر آپ بالکل ہی بھائزنی اور آپ نے پہنے یہ چھچورا تریس آبا یہ فیلنٹائن ڈے والا دن تھا آرے اسیو اس دن بے آپ مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہے تھے اے بہن میں نے تمہیں ابھی اپنایا ہی نہیں تو چھوڑنے کی بات کیوں کروں گا بہن اللہ تم میری فیملی کے ساتھ ملکے جو دین تھیل رہی ہو میں سمجھ سکتا ہوں اس کے پیل سے یقینا تمہاری کوئی نہ کوئی مجھگوری رہی ہوگی سرے میں آگیا آشمت بھائی مجھے تو پیچانتے ہوگے تم ہاں ہاں تم تو صبح کسرا لہنے آتے تھے آج شام میں آئے ہو بہن نہیں آشمت بھائی کیا ہوگیا میں مجھائد یار تمہارا دوست تمہارا پارٹنر تم کہتے تھے نا مجھے کہ جاؤ تو نمبری کام لے کر آؤ چاہ سے پیسا ہے میں مجھائد میں بتاتا ہوں بہروز اور بشما کی شادی کے سوئی تھی کیسے ان کی شادی کلتی ہوئی دروپ میں ہائی روپ کے اندر ہوئی تھی نکاح پڑھا تھا بھائی انہوں نے ہاں پا ہم دونوں بائی پہ تو انہوں کو تیچھا کیا تھا اور میں مجھائد کے ساتھ رکھنے میں پیچھا کر رہی تھی پھر میں نے اور بشما نے موقعی گنی بسن دیتا اور چلتی بھی ہائی از کتنا نکاح کیا تھا یاد آیا یاد آیا یاد آیا نہیں بھائی ترانس میں تو ایسے چلے گے جیسے تمہارے سامنے فلم چل دی اور سب یہاں دا رہا ہو ارے بھائی بلیک فریم آ رہے تھے نوائز بھی آ رہی تھی ڈی فوکس بھی تھا ایسے لگا رہا جیسے کسی نے اور فلم کا فلٹر لگایا اے اشو ڈالنگ مجھے مد بولو میں تو تمہاری بیوی ہوں دیکو بہن ہاتھ مد لگاؤ فاسلہ رکھو میرے تین جوان بیٹھ ہیں اس طرح معاشرے پہ غلط اثر پڑے گا اگر تم اتنے ہی بزید ہوگے تم میری بیوی ہو تو کوئی ثبوت لے کر آؤ کوئی شادی کے موقع کی تصویریں ہیں تمہارے پاس ارے بھائی بھسما اور بہراؤز نے باگ کے شادی کری تھی آپ نے خوفیہ شادی کری تھی آپ کہاں سے آئے کسیرم یہ جیتی جاکتی عورت دعا ہی دے رہی ہے اور آپ ثبوت مانگ رہے ہیں نہیں بیٹھا سبوت تو دینا پڑے گا سب سے پہلے وہ نکہ نامہ لے کر آؤ جس پہ میرے اور رکیہ کے سائن موجود ہے اس کے بعد اس نکہ کوئی کو لے کر آؤ تب ہی میں مانوں گا سبوت کے بغیر تو میں یقین کرنے والا بھائی بلکل صحیح بات کر کے گیا یہ آدمی فٹا فٹ سے نکہ نامہ لے آؤ بس نکہ نامہ تو لے آئے گے مگر نکہ پڑھانے والے کا کیا پتا زندہ بھی ہے یا نگل لیا دونڈنا تو پڑے گا دونڈا دونڈو سب مل کے دونڈو میرا گر بار باد ہونا ہے ہو گیا سوک تمہارا یہ اور ماتم کرنا ہے بے گا وہ میرا باپ ہے میرا باپ تمہارا باپ نا ایک نمبر کا چیٹر ہے کوئی آداش آداش نہیں گئی اس کی سمجھے تم اس حالت میں بھی انپر شک کر رہی ہے اس حالت میں بھی اس حالت میں کس حالت میں میں نے کہا نا اس کے دماغ میں ضرور کوئی نہ کوئی چال چل رہے گئے اب جیسا میں بولوں گی نا ویسا کروں گے تم مل کیا جسے بولوں موسے ڈھونڈ کر لے کے آؤ پھر پتا چلے گا اس بڑھے کی کتنی آداش گئی اور کتنی نئی گئی بے گوابا جی بات کریں مل باپا کا ایکسیلڈ ہوا ہے اس نے کسی کالے کترہ نہیں گا جو ان کے پیٹ میں انجیکشن لگی مل باپا جی بات کر رہی ہے مل باپا جی بات کر رہی ہے مل باپا جی بات کر رہی ہے کیوں مسکرارہ ہو پاگلوں کی طرح ابھا ابھا اب میں بھی بتا دو کیا گے میں چھپا رہے ہو چاہاں مطلب ہے چاہاں مطلب ہے تمہارا اب بتا بھی تو کونسی گیم کھیل رہے ہو یادناشی ایسے تو نہیں جاتی آئی دا آئیے بتاتے ہیں کوئی طرح مکے باتھی ہے کس نے کہا یاد داشتے لیا کوئی یاد داشت نہیں گئی انجھے سب یاد اللہ اللہ ابھا کہ ہاں یاد ہے رکیہ خالہ جھنزانچی شادی ہوئی ہے وہ وہی شادی وعدی نہیں ہوئی یہ کسی کی شادی سے میرے خلا ups بتا رہا ہوں میں اللہ ابھی تو میں اللہ اللہ ابства کیسے انجن ہو ادھال ایک شادی ضروری ادھال تیسری شادی کر رہے ہو کونسی تیسری شادی تمہاری ماج مننے کے بعدodus ali کونسی شادی کر رہے ہو اللہ اللہ پاں رکیہ کھالہ پھر وہی نوکے یاد پھر رکیہ کھالا یہ سالش میں کامیاب مہین ہوگی اچھا لانک بے جون پہ میری شادی کب کراؤں گے کراتا ہوں مبیٹا کراتا ہوں مجھے تو کر دے ایک امیر پلے لیکھی خوبصورت عورت سے شادی کرنے دو پھر اسی خاندان میں تمہارے لیے بھی ایک نوجوان نلگی کرشتہ دیکھ لیں گے بس پکا بھولنا نہیں اور کٹانا بھی نہیں ارے میں کبھی کچھ بھولا ہوں اپنے ایمان سے باتاؤ کبھی کچھ بھولا ہوں میں نہیں نہیں اچھا وہ یاد ہے مجھے ہم نے نائٹ مچ کرایا تھا اور جس میں لائٹ سے لگی تھی ہاں ہاں یاد ہے یہ یاد ہے نہیں نہیں یہ فلیشز آرہ ہیں چھپک چھپک ہاتھ کرتے اببہ ارے ہاں یاد آیا کل تم مجھ سے پانچ سو روپے لے کے کے ایسے کہہ رہے تھے آگے گھنٹے میں واپس کرتوں نہیں بھئی کیا ہو گیا کون سے پانچ سو روپے ارے بھئی یاد ہے مجھے اچھا یاد آگیا ارے کچھ کیجئے نکا نامے کا سیریل نمبر یاد ہے آپ کو میں ریکارڈ سے نکل والوں میں میری بڑی جان پہچانے ارے سلطان اگلا تو نہیں گیا کہ وہ نکا نام ہے حشو کے موبائل کا نمبر نہیں یہ جیسے میں یاد رکھتی چل ملٹے سیدھے مجھے دے خدا کے واسطر نکل یہاں سے ارے اس میں میری بچے سارا دل لگا کے ڈھونڈ ارے اممان ڈھونڈ تو رہی ہوں کیا ڈھونڈ مچائی ہوئے چلو شہری بھی آگیا شہری تو مدد کر ڈونڈنے میں تیرا باپ نکا نامے کے بغیر مجھے تسلیم نہیں کرے گا مجھے تو تم اس گھر سے جاتی بھی نظر آرہی ہے سلطان او رجما اور وہ بسمہ اببہ تو اس گھر میں مانگ ہی نہیں رہے کہاں جاؤ گے کوئی ٹکانہ بھی ہے یا نہیں شہری اپنے خوش میں رہو تم لوگ لڑائی جگڑا بن کرو بھائی اس بڑھے کے دماغ پہ چرمی چڑ گئی ہے خوبول ہی نہیں کرنا مجھے نہیں کرنا ڈونڈ چلو چل سلطان سوڑوں کم بغت مارے کبھی کسی مشکل میں پڑے گا گھوٹ پانی نہیں دوں گی نہ گھرے سے نہ پیڑا گھرے کم بغت مارو دیکھ وہ اپر والے شلپ میں دیکھ کیا ہو گیا ڈاکٹر جانا پچانا سے لگ رہا ہے ہاں لگ رہا ہے پہلے کہیں دیکھا ایسے میں آپ فلموں میں آتے ہیں مشن ایمپوسیبل 3 ہاں ٹوپک زبا قانون دا ہاں یہ تیرم ہمارا کو بہت پسند ہے ہاں یہ ڈاکٹر لائک ہو نہیں اچھا اچھا اشمت چاچا تمہارا دماغ مجدرد ہوتی ہے ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا وہاں ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا یہاں ہوتی ہے تھوڑا گھٹنے میں ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے ہاں ہلا ہشو کتنی تکلیف ہے سینے اور تم بدبختوں اگر آپ یہ کام کریں آپ ان کو کمرے میں لے جاؤ ان کی ذرا سے کیس اسٹری معلوم کریں ٹھیک ہے بی 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 اچھوڑا چلو ہشمت چاچا اندر چلو ڈاکٹر صاحب ہمیں پہلے جیسے چاہیں گے بلکل زیرو میٹر بھائی تمہارا کوئی سیو مٹھائی میلے گا چلو ہاں انتر چلو شاباں مجھے بھی کچھ کیس اس سے معلوم کرنی آئیے گا درہ ساتھ آئیے گا میرے کدر آئے ڈاکٹر صاحب ایک ہی ہشیو ہیں ہمارے ہاں آئی آئی غدار ظلمورید ہے باپ کے لیے تو چوکیدان کو ڈاکٹر منا کے لیے آیا نہیں نہیں یہ میں نے نہیں کیا میں نے کروایا یہ تاکہ نہ تمہارے باپ کا بھید کھلے بھائی دونوں صورتوں میں خطرہ ہے اگر ہشمت کی یاد داشت چلی گئی ہے تو یہ موچی کیا کرے گا وہ سوچو اگر اس کی یاد داشت نہیں گئی ہے تو ہشمت اس کے ساتھ کیا کرے گا بھائی یہ تو بہت مشکل صورت حال ہے سلطان تم فکر مند ہونا چھوڑ دو تمہاری یہ بھی ڈاکٹر بلوا ہوں کیا ارے بند کرو آپ نے یہ ٹیٹر بتیر بیچنا ہششو کی سوچو نا موکیتی تکلیف میں ارے میں تو اس چوکیدار کا سوچ رہا ہوں اگر اببہ کو پتا چل گیا تو وہ بیچارا چوکیدار بننے کے لائک بھی نہیں رہے گا بچ بے اچھا تو آپ ہیں ڈاکٹر کیا میں یہ سٹیتوسکوپ دیکھ سکتا ہوں ایک منٹ پس زرہ دھلکن کرنا چاہ رہا تھا سننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا دل دھلک کیسے رہا ارے یہ کیا آپ کی تو دھلکن سنائی نہیں دے رہی ابھی ہم نے روکا ہوا ہے اچھا اچھا دھلکن روگ لیا آپ نے سانس کی طرح واہ کمال کرتے ہیں دفعا بہکوف سمجھا میں دل اُلٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے sitting بopard رگç اے تمہیں لگا آوگے حشمت کو بیوکوب بناوگے اور نکل جاؤ گے ایسے آسانی سے نہیں نکلو گے تمہیں ابھی تاکت کا انجیکشن بھی لگائیں گے اور ڈرب بھی چڑھائیں گے تمہاری تو چوٹی دار جاتی شکل ہے کنڈکٹر لگتے ہو شکل سے اور ڈاکٹر مرے گے اگر آتا سے زیادہ مکینک یا بھی کمبانٹر بن سکتے اگر آتا سے زیادہ مکینک یا بھی کمبانٹر بن سکتے دولو کڈنی لیور اور دل سب کچھ ٹھیک کام کر آپ نے ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کر دیا ہاں ہاں ڈاکٹر صاحب بھی میرا چیک اپ کیا ہے ڈاکٹر صاحب بتائیے آپ لوگ بلا وجہ اس کے اوپر شک کرتا ہے لانت ہے آپ لوگ کے اوپر یہ تو اپنی آداش کو چکا ہے خد بامان دیکھنے 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 ڈاکٹر صاحب اب میں اپنے دینوں بیٹے شہری بے روز اور فیروز سے کامرے میں ملنا چاہوں گا لواشمت بھائی وشیت کے ٹیمپ پر مجھا کٹا دیا میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ارے نہیں مجھاید بھائی آپ نے بڑی چھوٹی بات کر دی آپ بھی تشریف لائیے پلیز کیا بھی تے گا آئی 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 چلو 20-25 لاکھ کا تو آسرا موٹے بھی ہو جائے اب آجا لالچی تم لوگ ہشیو پر شک کر رہتے ہیں وہ دے کو بچارے بسیعت کرنے جا رہے آئے میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کچھ گڑ بڑے میں تو اتنی دیر رکیہ کو بھولے رہے ناممکن میں اس پاگل کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اب دیکھنا میں ہی کچھ کروں گا اس پاگل کے لیے آئے آئے جا اب تو کوئی ممپھلی والا مات اٹھا لائیو جی پاپا آپ نے ہمیں یاد کیا ہاں سب سے پہلے تو ترکیب ٹھیک کر لیجے شروز بیٹا بیچ میں آجائیے بہروز شہری آپ دنوں سے زنمرید تے ہاتھ پکڑی اور ماریا اسے مارو اسے ہاں 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 شکم نہیں آگی ایک چوکیدار کو بھا کے لیے آئے باپ کے سامنے دکٹر بنا کے بٹھا دیا اور باپ کا علاج کرا رہے اس کے دیکٹر سے مارو اسے مارو اسے دیکھے 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 پاپا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا میں اسے لیے اسے یہاں لے کر آیا تھا دیکھے آپ کو سب کچھ یاد آگیا کچھ یاد نہیں آیا دو تھپن لگایا مینے چوکیدار کو فر فر بولنے لگا کہ وہ ہے کیا اب مارو اسے مارو اور یہ بتاؤ آئی دیا کس کا نا ٹھیک سے مارو اسے خیران کے اسے کا مطلب یہ ہم اسی سے لیں گے کبیت سے مارو اسے ٹھیک سے مارو ٹھیک سے بھائی اللہ اے اے تم رک جاؤ ہماری اولادیں ہم خود ماریں گے مارو اور بے روز تم یہ بتاؤ تمہارا اس ساری کہانی میں کیا کردار ہے کیا چکر چل رہی ہے پاپا میں سسچ کہہ رہا ہوں میرا اس کہانی میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے یہ ملی بغت کرن بھابی اور فیروز بھائی کی ہے ضرور انہی نے کوئی کچھوڑی پکائی ہے وہ بھی کچھوڑی پکائی ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اہم فیصلہ کر لیا جائے تم لوگوں کا اکیلاپن اور گھر کا سونہ پن دیکھتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ مجھے اب دوسری شادی کر لینے چاہیے شادی تم کیوں حیران ہو رہے ہو تم جیوں حیران ہو رہے ہو تمہیں تو ابھی سارا حساب کی کا فتہ ہے تھا بھائی اسمت نکایا کا کیا ہوگا نکایا کا اچھا یعنی نکایا والی سازش کے پیچھے یہ بندہ ہے یہ کوئی چکر چلا رہا ہے ہم سے پیسے ایک دے کے لیے دوبارہ ترتیب بدلنے کا وقت آج ہے دلاؤ اس کو بیچ میں مارو اسے کے لیے اب احمد بھائی اللہ 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 اسمت بھائی ہم میں بھائی گلتی ہو گئے اسمت بھائی میری بلات میں روڈ پر کھڑا کر دو بھائی میرا کوئی چکر مز کرنی ہے ہاں یہ ہوئی نا بات اب ہمارے ذمہ دو کام ایک اور رکیہ اور اس کے ٹولے کو گھر سے باہر نکالنا ہے دوسرا تم لوگوں کو تیاری کرنی ہے اپنی نئی ماما کے استقبال احمد احمد بھائی یہ نئی ماما آئے کی کہاں سے کون دے گا اللہ دے گا بیٹا اللہ دے گا مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اسے خود لے کر یہاں آئے گا ایسا میرا ماننا ہے ہم دونوں کو ایک نہیں ملے آپ تیسری لانے کے چکر میں ہو نہیں نہیں تیسری نہیں دوسری ہے حساب کتا آپ غربل مت کرو ابھی میرے دو آپشن باقی ہے ہاں عمال ہمارے تو تم سے تو اچھے ہی ہوگے ہوتا ہے بٹا ہوتا ہے عمال اچھے نہ یہ صاف ہونی چھتا ہمیشہ دل خالی کر سوٹا اچھا اے رکیہ ایسے مت رو سب ٹیک ہو جائے گا کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا اچھے ساں بچوں سب بھول چکے کچھ یاد نہیں میں بھی یاد نہیں ان کو اچھا کیا ام یہ تن رو مت سب ٹھیک ہو جائے گا میں آگے ہوں نا سب یاد دلا دوں گا اس کو بس پر بھائی ہٹو بھائی ہٹو دنسل نہیں لو ہٹو بھائی جگہ تو بھائی جگہ تو اگر رہا ارے کیا کر رہا ہوں لوگ برابر کر رہا ہوں بھائی ادھر بھی چار ادھر بھی چار ارے اندھا ہو گیا ہے کیا ماں چار ہیں یا تین ہیں لانت مجاہد آپ پر اور اچھا ہوا تم نے پولیس کو بلوا لیا سارا میں خود آپ کو بلوانے والا تھا یہ عورت اپنے بچوں سمیت میرے گھر پہ کابز ہے اور میری بھائی پونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہی نہیں نہیں آشو آئی یہ بہت چال باز آ رہا تھا سر اس کی باتوں میں مت آئیے اسے گرفتار کر لیجے فور ارے حشمت تنہے مجھے نے پہچانا چہاں تک مجھے یاد پڑھنا غالباً یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ارے میں آئی جی آئی جی آئی جی لیکن آپ کے کندے میں پول تو ایس اچو والے ہیں بیٹا دو ہی صورتے ہو سکتے ہیں یا تو اس آدمی کا دمازی توازن خراب ہے یا تو یہ کوئی بہت بڑا جالساز ہے فورم پولیس کو فون کرو بولو جالی پولیس آگے یہ جھوٹوں کا آئی جی ہم نے پکڑ لیا ہے ارے کیا ہو گیا آشمت بھائی تم نے آئی جی بول بول کے سر پہ چلایا ہے اپنے آپ کو آئی جی سمجھنے لگا اس کی بیوی بھی آئی جی کر کے آمات ماتتی ہے آئی جی بچوں کے ڈائپل لیا نا اس مول سائز کے اپنے آپ کو مجاہد اٹھا کے بند کر دوں گا تیرے کو میں اندر اور سنو آشمت یہ ماسوم عورت تیری بیوی ہے یہ ماسوم اور بھائی آپ کی چیمپین بندوں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے بسرک کمیٹی میں ہو یا پولیس میں ہو اور اپنے جب بولا کہ ان کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو نہیں ہے آپ بلا وجہ کازی بندی کیوں نکا پڑھا رہے ہو ارے بیرو شرم کر لے تیر سے دو دو رشتے ہیں میرے میں ماں بھی ہوں میں تیری ساس بھی ہوں آپ صرف میری ساس ہو میں ہیں ماں وہ نہیں ہے آپ میری نہیں ہے اے بڑا ہی دوگ لائے تو تو بھائی اے بھائی آجی صاحب آپ کیا کر رہے تھے کہ پاپا پہلا سے ہی بیمار ہے آپ مزے ہی ان کے سر پر ہتوڑے برزار ہیں ہاں بھائی ہے سچو اب آپ نکلنے والی کریں اس عورت سے تمہیں خود نمت بھائیں ٹھیک ہے ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن اس ماسوم عورت تو کوئی تقلی ہوئی تو قانون حرکت میں آ جائے گا اور پھر نہ کہنا نہ کسی کے باپ کی منو سنوں گا سمجھے یہ دیکھو باتمارسی ہے بھی باتمارسی ہے پولیس گھروں میں گسرائی ہے کوئی طریقہ ہے ارے اشو یہ آئی جی صاحب تو بلا وجہ آپ کو پیریشن میں لے رہے تھے ان کی کوئی بات دل پہ مت لی جیگا شب کر بڑیا اب بلا وجہ مکھل لگا رہی ہے جبکہ اس نے خود پولیس کو بلا کی بٹھایا تھا بٹھا آپ میں سے کسی کے پاس بارہ آزار روپے ہیں کمیڈی کے تو اس کے امو بے مار کے رخصت کرو بارہ آزار مانگ دی کس جگہ ہے اپنی اولاد سے دن کی جیپنا بارہ روپے نہیں ہوتے کیا کسی کے پاس بہی ہے لعنت ہے لعنت با آپ لینے جا رکھے پیسے ہاں پیسے لینے جاتا اللہ پا اللہ پا لگ رہی ہے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ مکھا صحیح نہیں لگ رہا دور دور آ رہا گیا ہے اللہ مگر مکھے وہی محمد علی بوکسر والے ہیں اس کے آئیں آئیں لوگ شاہی با اندر سلطان میں تمہیں ایک تہزیب کی آفتا نوجوان سمجھتا تھا لیکن تمہیں شہستے کی ذرا سے بھی نہیں ہے بغیر کھڑائی میرے کمرے کے اندر آرہے ہو میری ہٹ رہی ہے حشمت صاحب ایک تو میں آپ کے لیے ڈاکٹرنی لے کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ مجھ پہ ہی حصہ کر رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں کسی نصر کو تیرا انتظار آج بھی ہے آہ مائسیل فشمت اگدین بی ایسی فروم کراشنی ویورسی 1891 1891 کیا ہو گیا بھئی آہ میرا مطلب ہے 1981 آہ وات is your good name my name Rukhaya ہرمائی شوہر آہ نو نو وایپ کوئی وایپ وایپ نہیں ہے میری چھوٹ بول رہے ہیں Rukhaya میری ہڈل کے باتا رو میرا چھوٹ بول رہے ہیں آہ آہ ریلیکس ہو جائے ریلیکس ہو جائے آہ ہاں ہی آپ کی بی بی نہیں ہے ہپی ہپی آہ ایسے کیسے ہپی میں ان کی بی بی ہوں تو ہوں دیکھیں اس طرح میں کچھ بھی نہیں کر سکتی مسٹر سلطان مجھے تنہائی درکار ہے پلیز جی بالکل آپ کو تنہائی میسر ہوگی اور آپ آرام سے ان کا علاج کیجئے گا چلے ماما آپ بہار آجائیں پلیز سلطان میں نے کونسے ڈاکٹر کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے میں کھڑی ہوں علاج کرے مسٹر سلطان میری انسلٹ کیوں کرا رہی ہے آپ بہار جائیں گی تو یہ علاج کریں گی یہ علاج کریں گی تو ہشو کو آپ یاد آئیں گی اچھا پکا میں ہشو کو یاد آ جاؤں گی ہاں پکا بھائی پکا بلکل یاد آ جائیں گی بمبارڈ یاد آ جائیں گی آپ آئے 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 پہرے ساتھ آئے جلدی آئے ارے ماما بہار آئے آپ میری بات سنیں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری بات تو سنیں ارے کیا ہو گیا مجھے کیوں مار رہی ہے میں تو ڈاکٹر کو لے کر آئے ہوں آپ مجھے مار رہی ہے تو جو پتا ہے نا ہشمت کتنا چیٹر بھڑا ہے تو اتنے خوبصورا ڈاکٹر نے لہیا کیوں ارے کہاں سے مل گئی تجھے کہاں سے مل گئی کیا روڈ پہ سے مل گئی کیا کلینک میں بیٹھی بھی تھی میں گیا اور لے آیا میں کلینک میں بیٹھی تھی میں گیا لے آیا میں پہلے اتنی ٹینچن میں ہوں تو مزید ٹینچن میں دے رہا ہوں خوبصورا جاؤ گے جب میں تھے یا اللہ یا اللہ حشمت کو ٹھیک کر دے یا اللہ میری اتنی انویسمنٹ لگی ہوئی ہے اتنا پیسہ لگاوا ہے یا اللہ حشمت کو ٹھیک کر دے میری انویسمنٹ کا یا تو تو جانتا ہے یا اللہ یا پھر میں جانتا ہوں یا پھر حشمت جانتا ہے یا اللہ کچھ بتائیں گے آپ اپنے بارے میں مجھے مزید کیا بتاؤں غریب غربہ سا آدمی ہوں ایسے تین گھر اور ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر وقت میرا فارم ہاؤس پہ گزرنا ہے اے میرے بچے پتانی کیوں پریشان ہیں اور اس طرح آپ کو تکلیف دی میں تو جبکہ بالکل فٹ ہوں اوہ ایسی ایسے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں ذہن پہ زیادہ زون نہ دیں بس مجھے اپنی پسند نہ پسند کے بارے میں بتائیں تاکہ میں آپ کی نفسیات جان سکتا ہاں بیوٹی ویڈ برین مجھے ہمیشہ سے پسند ہے اس کے علاوہ کلرز میں مجھے ریکٹ کلر بہت پسند ہے آپ کو کون سا کلر پسند ہے مجھے میرا فیوریٹ تو بلو ہے ہاں بلو میرا سیکنڈ فیوریٹ ہے بلو کلر جن کو پسند ہوتا ہے انہیں زیادہ تر تال ڈارک اور ہنسوم گائز پسند آتا ہے اس کے علاوہ انہیں انٹیلیجنز بھی متاثر کرتا ہے سو دو یو فائند می انٹیلیجنز مجھے آپ کا ہیومر بہت اچھا لگا اصل میں مردوں کے دماغ میں ہیومر اور اورتوں کے ماتے پہ جھومر اتر وائس اٹس اولی برین تیومر ہاں کب مکر سلطان یہ پونسی داکٹرنی کو لیایا اندر چاہسنے کی آوازیں ہا رہی ہیں اندر ہشمت صاحب کا علاج رہا ہے اور آپ کنسونیا کر رہی ہیں ہی ہاں 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 یہ کونسا علاج ہے بھائی بھائی وہ ڈاکٹر ماہر نفسیات ہے مجھے لگ رہا ہے میں نفسیاتا نو سلطان مہی بھائی وہ بھائی ہے اسے بہت تیز بکھا رہے اس کے جسن کی پوری دو سو چھے اڈیاں دکھ رہی ہے اسے بچالا بچالا سے پلیز آئی یہ کیا بکرا ہے مجھے تو یہ چکن گونیا کی ہے وہ علامات لگ رہی ہے پورا ایک مہینہ گزر گیا اپنے چکن کو دے گا تک نہیں ارے ہٹو سب کو اپنی اپنی پڑھئے میری دو بھی سکتے ہیں میری بات تو سنیں ماما میری بات تو سنیں مجھے سمجھنے ہی آتا تھا کہ میری اس لاکھوں کرونوں کی زیادہ کا میرے بات کون خیال بچے گا لیکن نجانے کیوں آپ کو دیکھ کر دل کو ایک اتمنان سا ہو بابا بابا یہ لے کولڈنگ شرم آنے چاہیے دو لوگ بیٹھیں ایک کولڈنگ لے کر آئے ہو بابا میرے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے آپ میرا کریڈٹ کارڈ لے جاتے آپ اے کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس آرے چھوڑو ان سب باتوں کو ان میں کیا رکھا ہے آپ پییں گے نو تینکس مرزی آپ چلے میں آپ کو گھر والوں سے ملوا دوں آئیے میرے سے اچھی چلے چلے اس سے پہلے کہ میں ایک اہم اعلان کروں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمام حضرات یہاں موجود ہیں بابا بسمہ نہیں ہے بسمہ نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے اس سے ہمارا کیا تعلو بابا آپ کا لینا دینا نہیں ہے میرا تو لینا دینا ہے نا پھر ان سب کو چھوڑے آپ شروع کریں شروع کریں تو بات تراصل یہ ہے کہ میں نے مش رکیہ کو ایک لیمیٹڈ ٹائم دیا تھا نیکا نام آپ ڈیوز کرنے کا لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو اس لیے جو ان کا دعویٰ تھا میری بیوی ہونے کا اسے رتیا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور ڈاکٹر نکھت شادی کے مقدس بندھن میں بندھ ہوں جی جی یہ بالکوئی ٹیک ہے نہیں نہیں ایسا ہرکیس نہیں ہوگا اگر ایسا ہوا تو حشمت کو میری لاش پرسل دولا بن کے جانا ہوگا اوکے مش رکیہ ایسیو ویش میں گزر جاؤں ہو ہو اس بڑے کے دماغ میں تو کوئی نہ کوئی چال چل رہی ہے مگر ڈاکٹر صاحبہ آپ کیوں اس سے شادی کر رہی ہیں مطلب نہ مو نہ متھا نہ پہنے وڑنے کی تمیز نہ بات کرنے کا ڈھنگ سلیکہ آخر آپ کو لالچ کس بات کی ہے لیکن انہوں نے تو بولا تھا میرے چار پانچ گھر ہیں فارم ہاؤزہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بات یہ گھر بھی ان کا نہیں کرائے کا ہے اور اس کا کرائے ہم دیتے ہیں اور ہم ہی انہیں پال رہے ہیں یہ آپ کو کیا پالیں گے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا نہیں نہیں یہ میں نے تو انگازہ لگایا تھا جھوٹ تھوڑی بولا مجھے لگا اتنے پیسے ہوں گے میرے پاس اگر حشمت انکل کے پاس پیسے نہیں ہے تم کو کیسے پتہ چلا کہ ایک کروڑ پتی ہیں ارے دو مہینے تک ہم نے ریکی کی ہے باقاعدہ ہم ان کے ساری معلومات جمع کرتے رہے اور باقاعدہ مجھے تو انہوں نے کلینک بھی دکھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی مجھے بیماری ہونا تو انہیں ڈاکٹرنی صاحب کو لے کر آنا دیکھیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن یہ جو آپ میری کردار کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں ہرگے سونے نہیں دوں گا میری تو ڈاکٹر صاحب سے آج پہلی ملاقات ہے ہے نا ہے نا یہ موجرہ یہ دیکھو حشمت میری ماں کے ہوتے ہوئے یہ شادی میں یہ شادی کر سکتا ہوں اور دیکھتا ہوں مجھے کون رو اچھا ابھی باتاتی آئی جی صاحب آئی جی صاحب آجائیے دیکھ بے حشمت ایک بات کان کھول کر سن لے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا بہت بڑا جرم ہے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے ایجاد لے لیپڑتی ہے دیکھئے سر میں خود خانون کی بہت عزت کرتا ہوں آپ ایک بات سمجھیے جب آپ یہاں یونیفارم پہن کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ پولیس آفیسر ہیں اس لئے ہم آپ کو رسپیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے یونیفارم نہیں پہنا ہوتا تو ہم آپ کو کیا سمجھتے بلکل ٹھیک کہا بیٹا آپ نے ٹھیک اسی طرح اس رکیہ کے پاس نکان آمان نہیں ہے تو میں کیسے مان لوں گا یہ میری بیوی ہے تو اس لئے میں نے اور ڈاکٹر نیجت نے شادی کا جو فیصلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ رمضان کے پہلے عشرے میں تیسری طرحی کے بعد بعد نماز جمعہ مل گیا مل گیا مل گیا میں کیا مل گیا میں ان کی دچ بین کی تلاشی لے رہا تھا اس میں سے پردہ پردہ ملا ٹیپ لگا کے چپکایا ہے میں نے ہے کیا یہ جس پر رکیہ آپا اور ہشمت بھائی کے دستکت ہے ہاں بہی ہشمت حب بول ہشمت تمہارا خیل ختم ہو گیا ابھی بھی کوئی چال باقی ہے ایک پلندی سٹوگ رہتا ہے وہ میں لینا چاہتا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہ جانے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں لیجر کی سمکے جو دس بینوں کی تلاشی لیتے ہیں ہماری دس بین کی تلاشی 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 سارا ایکسیجنٹ کا ڈھارا کیا یاداش کونے کا ناتک کیا صرف اس ڈاکٹر نگت سے شادی کرنے کے لیے تین مہینے سے میرے دماغ میں چل رہا تھا اس ڈاکٹر نگت سے شادی کرنی ہے وہ دیکھو مطلب آپ نے ہم سے جھوٹ بولا نہیں نہیں مجھے بھول جانے کا ناتک کر رہا تھا نہیں 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 ہمیں دھوکے میں رکھا آپ نے میرا اور میری بسمہ کا مقدس رشتہ توڑ لے کی کوشش کی آرے ہرگیز نہیں لو بھائی پھر سینٹا ناریل پھوٹ گیا آسمت بھائی کیا ہو گیا بیربل تم اب تک یہی ہو محل لیں گے آپ لوگ بھی یہی کھڑے ہیں مہاراجہ رنجید سنگھ کی پہجے پنجاب کی سرچ سے نکلنے والی ہیں اس سے پہلے کہ وہ سن میں تاخل ہو راجہ داہر سنگھ تم دیبل کی بندرگاہ پہ پہنچو شاہی لباس پہنا کریں امیلے یہ بڑڈہ نے پانچو چھے سال پیجے چلے گیا اب یہ بڑڈہ پھر کوئی نیا ڈراما کر رہا ہے نہیں نہیں آگی شاہب اس کو ہمیں سچ کیا رہا ہے میری واقعی آتا ہے شریف میں شریف مزاک کر رہا تھا مزاک کر رہا تھا مزاک کر رہا تھا مزاک کر رہا تھا this was a practical joke